جب بلکل جیسے آپ نے تھم نل کے اندر پڑا آج ہمیں ایک ایسی زبردست ٹیکنیک کو ڈسکس کریں گے جس میں آپ نے صرف اپنے ہاتھوں کو ایک خاص انداز کے اندر موف کرنا ہے ہاتھوں کی ایک خاص انداز کے اندر ورزش کرنی ہے آپ نے اس ٹیکنیک میں کوئی دوائی کا استعمال بلکل نہیں کرنا اور اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ کہ ان موومنٹس کو آپ کرتے ہوئے اپنی بہت سے نیورونل پرابلمز یا ایسی بیماریاں جن کا تعلق آپ کے اصحاب کے ساتھ ہے آپ کی اصحابی کمزوری کے ساتھ ہے آپ انہیں ٹریٹ کر سکتے ہیں دیکھیں یہ ٹیکنیک بیسیکلی چائنہ سے بابست ہے اور چائنیز لوگ اسے ایک خاص عرصے سے استعمال کر رہے ہیں بلکل ویسے ہی جیسے ان کے نزدیک ایروما تھرپی یا خوشبو سے کیے جانے والا علاج ہے یا ایکیو پینچر کی ٹیکنیک ہے جس میں وہ ہماری بوڈی میں مختلف قسم کی باریک سونیوں کو چھپ ہوتے ہیں اور اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے بھی اورگنز ہیں وہ سارے سٹریم لائن ہو جاتے ہیں ان کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے اسی طرح وہ ہاتھوں کو ایک خاص انداز کے اندر موف کرتے ہیں اور ہاتھوں کی ایک خاص انداز کے اندر موفمنٹ کی وجہ سے ہماری بوڈی کے اندر انرجیز کا بہاو زیادہ ہوتا ہے ہماری بوڈی میں ایک نیچر انرجیز کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے اور جتنے بھی ہمارے اورگنز ہیں ان کے فنکشن بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں اب چائنہ کے لوگوں کے نزدیک جو دوسرا بڑا عقید ہے ان کا اس ٹیکنیک کو لے کے وہ یہ کہ ہماری بوڈی میں بارہ مختلف ایسے پوائنٹس ہیں یا یوں کہیں کہ ہماری بوڈی کے بارہ مختلف اورگنز ہیں جو کہ آپس میں انٹر کونیکٹیڈ ہیں اور جب ہم اپنے ہاتھوں کو ایک خاص انداز کے اندر موف کرتے ہیں یا ہاتھوں کی ایک سپیسفک ایکسرسائز ہم کرتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی یہ بارہ اورگنز ہیں ان کا کونیکشن آپس میں بہت ہی سٹرونگ ہو جاتا ہے ہماری بوڈی کے اندر انرجیز کا پروڈیوز ہونا ہمارے اورگنز کا آپس میں سٹریم لائن ہو جانا یا ان کا کونیکشن کا بہتر ہو جانا ہمیں بہت سی بیماریوں سے بچاتا ہے اب جو ٹوپ آف ڈی لسٹ ہمارا جو فائدہ ہے اس ٹیکنیک کو لے کے وہ یہ کہ ہماری قوت مدافعت بہت بہتر ہو جاتی ہے تین یا چار سمپل سٹیپس ہیں اس تھیرپی کے اندر کوئی مشکل اس میں بات نہیں ہے اور بلکل یہ ایسے سٹیپس ہیں جو کہ آپ چلتے پھرتے دو یا تین منٹ کے اندر اندر آپ کر سکتے ہیں تو جہاں ہم مختلف تھیرپیز چائنہ کی استعمال کر رہے ہوتے ہیں ایکیو پنچر بہت سے لوگ استعمال کرتے ہیں ہمارے پاکستان کے اندر انڈیا میں یہ ایک اب بہت ہی کومن تھیرپی بنتی جا رہی ہے ایروما تھیرپی بہت ہی زیادہ کومن ہو رہی ہے کائرو پریکٹس کومن ہو رہی ہے تو کیوں نہ ہم اس ٹیکنیک کو استعمال کرتے ہوئے بھی اپنے آپ کو مختلف قسم کی بماریوں سے بچائیں اب اس ٹیکنیک کے اندر جو سب سے پہلا سٹیپ ہے اس میں یہ کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اپنے فیس کے سامنے لے کے آنا ہے اور فیس کے سامنے لے کے آپ نے اپنے ہاتھوں کو شیک کرنا ہے بلکل اس طرح آپ نے ہاتھوں کو بھی شیک کرنا ہے اور اپنی فنگرز کو بھی شیک کرنا ہے ان تا سیم ٹائم اس طرح آپ نے پہلے ہاتھوں کو شیک کیا فنگرز کو شیک کیا ہاتھوں کو فنگرز کو ہاتھوں کو فنگرز کو آپ نے تھرٹی سیکنڈز تک یہ سٹیپس کو ریپیٹ کرنا ہے تھرٹی سیکنڈز کی ایک سائیکل ہے 30 سیکنڈ سے جب آپ اپنے ہاتھوں کو اس طرح موف کرتے ہیں تو چائنیز لوگوں کا یہ ماننا ہے کہ ہماری جتنے بھی نیورونز ہیں وہ بہت ہی ریفریش ہو جاتے ہیں ہمارے دماغ سے بار بار میسیجز ہماری فنگرز تک آتا ہے پھر سے دماغ سے میسیج فنگر تک آتا ہے دماغ سے میسیج فنگر تک آتا ہے اور جب بار بار میسیجز ہماری فنگرز کے اندر آتے ہیں تو ہمارے جتنے بھی آساب ہیں وہ سارے کے سارے بہتر پرفارم کرنا شروع کر دیتے ہیں اب اس تیرپی کے اندر جو سیکنڈ سٹیپ ہے جو دوسرا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح ملا کے آپس میں رگڑنا ہے یا اس طرح ان کی ربنگ کرنی ہے جب ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح رگڑیں گے ان کے درمیان میں فرکشن کا پیدا ہونا یہ ایک آبیسی بات ہے اور رگڑ کھانے کی وجہ سے ان کے درمیان میں گرمی کا احساس پیدا ہوگا اور چائنیز لوگوں کا ماننا یہ ہے کہ جب ہمارے ہاتھوں میں گرمی کا پیدا ہونا یا گرمی کا یہ پروسیس ہوتا ہے تو اس سے بھی ہماری بوڈی میں انرجیز کی پروڈکشن زیادہ ہو جاتی ہے جب بوڈی میں نیچرل انرجی پروڈیوس ہوتی ہے ہمیں گرمی کا احساس ہوتا ہے اپنے ہاتھوں کے اندر تب بھی ہماری جتنے بھی آساب ہیں وہ بہتر طریقے سے اپنا فنکشن کو پرفوم کرتے ہیں اب اس ترابی کے اندر جو تیسرا سٹیپ ہے وہ یہ کہ ہم نے اپنے یہ جو فنگرز کے جو ایجیز ہیں یا جو پوائنٹس ہیں ہماری انگلیوں کے بالکل آگے والے جو پوائنٹس ہیں ان کو اپنی ہتھیلی کے ساتھ اس طرح ہم نے مارنا ہے اور اس طرح ہتھیلی کو کھولنا ہے جس طرح ہم ہتھیلی کو اپنی مٹھی کو بند کرتے ہیں بلکل اسی طرح ہم نے اس طرح بند کیا کھولا بند کرنا ہے کھولنا ہے اور یہ 30 سیکنڈز تک ہم نے یہ سٹیپ بھی پرفوم کرنا ہے جب ہم 30 سیکنڈز تک اپنی مٹھی کو اس طرح بند کریں گے کہ ہماری انگلیوں کے یہ حصے جا کے ہماری پام کے ساتھ یا ہتھیلی کے ساتھ ٹکرائیں گے جب ہم اس طرح انہیں موف کریں گے اور کھولیں گے تب بھی ہمارے نیورونز بہت ہی بہتر پرفوم کریں گے ہماری قوت مطافقت بہتر ہوگی ہم اپنے آپ میں ایک نیچرل بہت ہی بہتری کی طرف ہم اپنے آپ کو موف کریں گے کہ ہم لائٹ فیل کر رہے ہیں یا ہمارا دماغ بہت زیادہ فریش فیل کر رہے ہیں تو یہ بیسیکلی ہمارے ایک طرح کہیں کہ دماغ کو یوز ٹو کرنے کی ایک ٹیکنیک ہے اب اس ٹیکنیک میں جو چوتھا پوائنٹ ہے اور جو فورت سٹیپ آپ کہلیں وہ یہ کہ ہم نے اپنے دونوں ہاتھوں کو اس طرح قریب لے کے آنا ہے اور قریب لا کے ہم نے دو یا تین انچ کے فاصلے پر انہیں روکنا ہے پھر سے ہم نے اپنے ہاتھوں کو دور کرنا ہے اور پھر سے ہم نے انہیں قریب لے کے آنا ہے پھر سے اپنے ہاتھوں کو دور کیا اور پھر سے ہم پاس لے کے آئیں گے آپ observe کریں گے کہ جب ہم اپنے ہاتھوں کو دور لے کے جاتے ہیں تو وہ بہت ہی جلدی سے ایک دوسرے سے دور جاتے ہیں اور جب ہم پاس لے گیاتے ہیں تو ان کے درمیان میں بہت ہی ریزسٹنس آپ فیل کریں گے یا تناو فیل کریں گے ہمیں فورس لگانی پڑے گی ہاتھوں کو پاس کرنے میں اس طرح پھر ہم دور کریں گے اور پھر پاس کریں گے جب ہم یہ کریں گے تو ہماری یہ جو رسٹ ہے اس کے اندر بھی ہم ایک فورس کو پیدا ہوتا ہم لوگ فیل کریں گے اور یہ بہت زیادہ واضح ہے کہ ہماری آپ ایک فورس لگ رہی ہوگی اور شائنیز لوگوں کے مطابق جب ہم اپنے ہاتھوں کو اس طرح دور کریں گے پاس کریں گے تو ہماری باڈی میں کچھ ریز یا کچھ شوائیں پیدا ہوتی ہیں اب ان شوائوں کے ساتھ بھی ہماری باڈی بہتری کی طرف آ رہی ہوتی ہے اور بلکہ وہ لوگ جس جگہ پہ انہیں مسئلہ ہو جیسے دل کی اگر کوئی بیماری ہے تو اس طرح وہ دل کے پاس اپنے ہاتھوں کو کرتے ہیں بار بار اگر کوئی شولٹر کے اندر پین ہے تو وہ شولٹر کے پاس اپنے ہاتھوں کو اس طرح کر کے موو کریں گے اگر کوئی انہیں ڈپریشن یا انسائٹی کا مسئلہ ہے تو وہ اپنے دماغ کے پاس اپنے ہاتھوں کو لاکے اس طرح موو کرتے ہیں اور ان کا ماننا یہ ہے کہ جب ہم ہاتھوں کو اس طرح موو کریں گے ان کے درمیان کچھ شوائیں کچھ ریز پیدا ہوں گی اور جس آرگن کے پاس ہم اسے کر کے اس طرح ہم موو کریں گے تو سورگن کا فنکشن بہتر ہو جاتا ہے اور اس کی جو باقی فائدے ہیں وہ یہ کہ ہمارا بلیڈ پریشر بہت زیادہ کنٹرول کے اندر آتا ہے ہماری نیند کے جتنے مسئلے ہیں وہ بہت ہی جلدی بہتر ہونا شروع ہو جاتے ہیں ہمیں نیند بہتر طریقے سے آتی ہے ہم بہت زیادہ لائٹ فیل کرتے ہیں ہمارا موڈ فریش ہونا شروع ہو جاتا ہے ہماری جتنی بھی سوشل لائف ہے وہ بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے انزائیٹی اور ڈیپریشن جن لوگوں کو ہوتا ہے وہ بھی اس سے کور ہو جاتا ہے تو کیوں نہ اس ٹیکنیک یہ بلکل سمپل ٹیکنیک ہے اور اس میں کوئی مزائکہ نہیں ہے صرف دو یا تین منٹ کے اندر آپ اسے پرفارم کر سکتے ہیں تو جہاں ہم مختلف تھرپیز کی طرف جاتے ہیں ہم بہت ہی ایکسپینسیو اور جن کے بہت زیادہ نقصانات بھی ہیں ایسی دوائیاں استعمال کرتے ہیں کیوں نہ ہم اس سمپل ٹیکنیک کو استعمال کریں آپ ویڈیو کو لازمی لائک کریں اپنے دوستوں تک اور اپنے ریلیٹیوز تک لازمی پہنچائیں تاکہ وہ بھی اس سے زیادہ سے زیادہ فائدہ حاصل کر سکیں چینل کو سبسکرائب لازمی کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی لازمی پریس کر دیں تاکہ اس سے بھی بہتر ویڈیوز آپ تک پہنچ سکیں سٹے ہیلتی سٹے ہیپی اور سٹے بلسٹ